وہ بیس کروڑ میں سے گیارہ بندے ہیں اور گیارہ میں سے وہ ایک فرد ہے وہ جو چاہے نہیں کھا سکتا اس کا دن نہیں چاہتا ہوگا جو یہ گوئی ہیں گانا گانے والے ہیں یہ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے ان کا دن نہیں چاہتا ہوگا تو یہ قربان کریں گے نہیں کریں گے اپنے ڈیزائر کو بھل پھول کریں کیونکہ اس کا مقصد بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے کسی کام کے لیے تو پھر تو آپ جو کھانا ہے کھائیں جو پینا ہے پیئیں جہاں دل لگانا ہے لگائیں جس سے بات کرنی ہے کریں جو دیکھنا ہے دیکھیں کیونکہ آپ کی زندگی اتنی پستیوں کے اندر ہے کہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑ کوئی کرکیٹر ہے تو کرکیٹر جو ہے اس کو فٹنس رکھنی پڑتی ہے اپنی کھیننے کے لیے پانی کون سا بی رہا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کھانا کیا کھا رہا ہے کتنا فٹ ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کتنا تیل ہوا ہے وہ مرچلہ نہیں کھاتا ایسا نہیں ہے کہ اس کا دل جا دو وہ جو چاہے کر لے کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے وہ ملک کے گیارہ کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی ہے وہ بیس کروڑ میں سے گیارہ بندے ہیں اور گیارہ میں سے وہ ایک فرد ہے وہ جو چاہے نہیں کھا سکتا اس کا دن نہیں چاہتا ہوگا جو یہ گوائی ہیں گانا گانے والے ہیں یہ تھنڈا پانی نہیں پی سکتے ان کا دن نہیں چاہتا ہوگا کاری حضرات ہیں یہ تھنڈے پانی نہیں پیتا اس لیے میں نہیں کھاتے اپنے گنڈے کی بہت حفاظت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ہی تیزے سے بیڈان مارے گئے یہ قربان کریں گے نہیں کریں گے اپنے ڈیزائر کو بلکل کریں گے وہ جو کرکٹر ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنی حفاظت اس لیے کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ اس کا مقصد بڑا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو چنائے کسی کام کے لیے ہماری زندگیاں قیمتی ہیں کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو چنائے کسی کام کے لیے کیا وہ کام اور مقصد آپ کے ذہن میں ہے نہیں تو کیسے رکھیں گے تو پھر تو آپ جو کھانا ہے کھائیں جو پینا ہے پیئیں جہاں دل لگانا ہے لگائیں جس سے بات کرنی ہے کریں جو دیکھنا ہے دیکھیں کیونکہ آپ کی زندگی اتنی پستیوں کے اندر ہے کہ کسی وہ فرق ہی نہیں پڑتا اور یہ انسان کا زوال ہے یہ وہ پستیاں ہیں یہ وہ گبراہیاں ہیں یہ وہ جالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو میں نے پورا کونسپٹ بیان کیا ہے اس کو ایک آیت کے اندر پورا کے پورا راپپ کیا جا سکتا ہے اللہ کہہ رہا سنو پہلی چیز ان کے دل تیلز میں کوئی کہہ رہی نہیں تھی اوپر اوپر سے بس دلوں کو ریلیکس کرتے تھے کبھی اس چیز سے کبھی اس چیز سے کبھی وہاں دن لگا کے کبھی یہاں دن لگا کے ڈیپتی نہیں تھی فقہ نہیں تھی کہہ رہی نہیں تھی سوچتے نہیں تھے ان کے دن بے حقوب بنایا پوری زندگی کان دیئے تھے لیکن پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتا تھا جو سننے کے چیز تھی نہیں سنی دل بیرات آنکھ ہوئی تھی لیکن دیکھنے کوئی چیز تھی فضول جی سے دیکھتا لیا اور زندگی پر بات کر رہا تو اللہ کیا کرے ہیں ایسے لوگوں کا تو اللہ نے کہا انسانوں کی تربیت ہوتی ہے جانوروں کی نہیں ہوتی جانوروں کو باندھا جاتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاشرے کو اگر صحیح کرنا چاہیں تو ایک ایکسٹریمزم عجیب ہے بھئی انسانوں کی زندگی ہے یہاں پرائی کے مسائل تو ہمیشہ ہمیشہ یہ رہنی ہے کیونکہ چیزیں بنبی نفسی غلط نہیں ہوتی ہیں اس کا استعمال غلط ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے جس کو باندھا جاتا ہے کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا صحیح اور غلط میں یہ تو انسان ہے آپ بول رہے ہیں ٹیکنالیگزی دور کر دوں کمپیوٹر بند کر دوں موبائل بند کر دوں انٹینٹ بند کر دوں باہر نکلنا بند کر دوں دوستوں سے ملنا بند کر دوں یہ جانوروں کے لئے کیا جاتا ہے انسانوں کے لئے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ انسان اور وہ جن جو اس حال کے اوپر ہیں اولائی کا اکل آنام اب ان کو اس انسانوں کا سٹیٹس نہ دو وہ جانور ہیں بلکہ وہ اس سے گئے گزرے ہیں وہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں گر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے